السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو ہیلو ویورز آج ہم بنائیں گے تین ڈیش تین ڈیشوں میں سے پہلی ڈیش بنائیں گے ہم دہی بلہ اس کے بعد ہم بنائیں گے سمپل ماش کے بھجیے اس کے بعد ہم بنائیں گے مون پھلی سے بننے والے سنیکس انسی اللہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئے گی تو چلیے ہم یہاں پر ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر لیں گے ہم آدھا کلو ماش کی ڈال ماش کی ڈال کو ہم نے تین گھنٹے کے لیے بھگنیاں رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم اسے بارک پیس لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ایک چمچ نمک تھوڑا سا ہم پانی اس میں ایٹ کریں گے آدھا کپ اتنا اور اسے ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے یہاں پر ہم بنائیں گے میٹھا پانی پانی ہم نے لیا ہے ایک لیٹر اس میں ہم آدھا کپ شکر آئیٹ کریں گے اور ایک چمچ ہم یہاں پر چاٹ مسال آئیٹ کریں گے یہاں پر ہم یہ بھجیوں کو فرائے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھجیوں کو فرائے ہو چکے ہیں اب ہم یہ میٹھے پانی میں آئٹ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھجیوں کو فرائے ہو چکے ہیں virوں کو اچھی طریق پانی م tim بھجی بھجی اچھے سافٹ ہو چکے ہیں جو بھجی ہم نے میٹھے پانی میں ایٹ کیے تھے وہ اچھے تریقے سے ساوٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے میٹھے پانی میں ہم نے جو بھجیے رکھے تھے وہ سارے ہم نکال لیں گے ایک دوسرے کٹھورے میں ہم اسے ایٹ کر لیں گے اور یہاں پر لیں گے ہم آدھا کلو دہی دہی میں ہم نے آدھا کپ شکر ایٹ کیا ہے پھر اسے ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اور یہ دہی بھلے میں اسے ہم ایٹ کر لیں گے یہاں پر ایٹ کریں گے ہم آدھا جمت چاٹ مسالہ اس کے بعد اسے ہمیں آئٹ کریں گے سیو تھوڑا سا ہم اس میں ہرا دھنیا آئٹ کریں گے پھر اس میں ہم ایملی کی میٹھی چٹنی آئٹ کریں گے یہاں پر دہی بھلہ تیار ہو چکا ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ضرور پسلیں گے دوسری طرف ہم سیمپل بھجیے فرائے کریں گے ماش کے یہاں پر ہم آدھا کپ پانی آئٹ کریں گے آدھا چمچ ہم یہاں پر لال میٹس پورڈے آئٹ کریں گے ایک چمچ ہم یہاں پر ادھا کپ لیسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے ایک چمچ ہم یہاں پر نمک آئٹ کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں بیکنگ سوڈا آئٹ کریں گے اور یہاں پر آئٹ کریں گے ہم ایک میڈیم سائس کی پیاس جسے ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے تھوڑا سا ہم اس میں باریک کٹا ہوا دھنیا آئٹ کریں گے ہرا دھنیا یہاں پر ہم لیں گے دو ہری میرچ سے ہم باریک کٹ کر لیں گے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر ہم فرائے کریں گے سمپل ماش کے بھجیے اب بڑھتے ہم آگے تیسری ریسیپی کے ترو یہاں پر ہم آئٹ کریں گے تین چمچ آئل پھلی لی ہے ہم نے تین سو گرام اس میں ہم نے آئٹ کیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ لال میرچ پوڈر اور نمک اور یہاں پر ہم آئٹ کریں گے آدھا چمچ گرام مسالہ آدھا چمچ ہم یہاں پر بھنا ہوا زیرے کا پوڈر آئٹ کریں گے اور اسے ہم اچھو طرح سے مکس کریں گے یہ اچھو سے مکس ہونے کے بعد اس میں ہم آئٹ کریں گے سو گرام بیسن بیسن ہمیں تھوڑا تھوڑا اس میں آئٹ کرنا ہے تھوڑا بیسن آئٹ کر کے ہمیں اسیں ملانا ہے اچھو طرح سے ہم اسے مکس کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے پانی آئٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس پورا بیسان آئیٹ کریں گے اور پھر ہم اس میں اچھی پانی آئٹ کریں گے پلے پانی آئٹ کریں گے یہاں پر ہم اسے فرائے کر لیں یہاں پر تیار ہو چکے ہیں ہمارے تین ریسیپی بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئے گی پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے لوگوں تک ہمارے چینل کو شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی یہاں پر تیار ہو چکے ہیں یہ پورے ڈیشس انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ